موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ بارگیننگ کر لیں کسی طرح پیسوں کو بچا لیا جائے ہمارے پاس پیسے جمع ہو جائیں ایک سوال ہے اپنے آپ سے پوچھیئے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کسی کو دیتے ہیں تو کیا آپ کے پاس پہلے پیسہ ہوتا ہے یا پہلے آپ دیتے ہیں تو پھر آتا ہے یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو دیا جاتا ہے پھر آپ اس کو آگے دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کسی کی مدد کے لیے کسی کی حمد بڑھانے کے لیے کسی کی جان قرض سے چھڑانے کے لیے اس کو پیسہ دیتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ پیسہ پہلے آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ اس کو آگے دے دیں آپ کو اس قابل بنایا گیا تھا اور اگر بنایا گیا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں چونکہ آپ وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں جس سے آپ خود عظیم ہوتا جائیں گے اس کی ایک مثال یوں لے لیں کہ اگر کسی کے پچاس روپے بنتے ہیں اور آپ نے بارگیننگ نہیں کی رکشہ والا سے نہیں کی ریڈی والا سے نہیں کی کسی ٹھیلے والے سے نہیں کی آپ نے سوچا میں آج کے بعد ان سے بارگیننگ نہیں کروں گا اور جس ویٹر کو جس غریب کو آپ سو روپے ٹپ دیتے ہیں آج کے بعد میں ڈیڑھ سو دوں گا آپ ٹوٹل کر لیجئے گا آپ کی باقی تمام زندگی میں جو یہ ٹوٹل خرچہ ہوگا یہ دو ڈھائی لاکھ سے اوپر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یہ کر دیں گے تو آپ ذہنی طور پر اپنی شخصیت کو اتنا عظیم کر لیں گے اور وہ فیلر آپ کو آئے گا جو کروڑوں اور عربوں کے مالک کو بھی نہیں آتا آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو لے چلتے ہیں گیسٹ ہاؤس میں اور دیکھتے ہیں وہاں کون لوگ ٹھہرے ہیں کیا مالک نے چوتھی شادی کر لی آرہ نہیں نہیں وہ تو یہ بیٹھیں دونوں کیا ہوا یہ کون ہے بھائی یہ سر مانیجر رکھا ہے ان میں تھوڑے جائے وضا آ رہے ہیں اتنا ڈبل سٹوری کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پاس اتنا میرے کو لونہ اینا ٹائم نہیں ہے کہ میں خود تھے ریسیپشن تھے کھڑا مجھے لگتا بھی تھا کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ بہت چلے گا لیفٹ کی خوبصورتی نہیں نہیں بھائی یہ آپ کا جنٹیر ہے کس قدر خوبصورت ہے آہ وہ شینڈلر دیکھئے یہ سیم سیم اوپر بلڈنگ ہوگی اچھا اگر آپ لوگوں نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ اس کو ایکسپینٹ کرنا اور اس پر پیسہ لگانا ہے تو آپ کم از کم کم از کم دو کپ ایک جیسے لے لیں اچھلی ایک کپ جو تھانا وہ ہمارا ٹوٹ گیا اس کے جیسے آنٹی مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ تھوڑی سی آنکھوں میں کو مسئلہ ہے آپ کے اسکیوز می آپ تھوڑی سی اندھی تو نہیں ہے کیا ہوا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنی حسین عورت ایسے بندے کے ساتھ کیا کر رہی ہے ایسا پیسہ جس کی تلاش میں آپ ہے نا میری بات سنیں آپ میرے جاننا کوئی سب کیوں تپا آپ چوب کرو جب میری کامیڈی چوری میں تب سے سوچ رہا ہوں اگر تم نے اوپر ڈبل سٹوری ڈالنی ہے جی 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 گیسٹ ہوس کے تو تو پریشان ہے اس تو ہونا کہ تیرے کو چڑے یا نہیں نہیں وہ پریشانی نہیں ہے تو یہ لیفٹ کے شدرے سے گجیو مطا تک چلتے اس کے اوپر ایک دو سٹوریز ہیں اچھا کہے نہ کہ میں چوتھی منزل ڈالنے لگا ہوں اچھا میں نے ایک افواس سن رکھی ہے کہ اس لفٹ میں بھوت ہے کیا ہے ہانٹڈ لفٹ ہے نہیں 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 اچھا اے اچھے چلیں آج آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو صاحب یہاں شوہر پذیر تھے ان صاحب کے زمانے میں یہاں ایک بدرو آگئی آپ نے ایک کام تو بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے پراپر منیجر رکھ لیا ہے بلکہ کیا نام ہے جی آپ کا آسف آسف صاحب یہ بتائیے کہ میں درہا ان کا ترہ دیکھنوں گا کس کالیبر کے ہیں اے دھی میری بولا کی مکی ہے کیا پہلی تنخواہت میں نے اٹھائی لیا کے دینی مجھے یہ بتائیں آسف صاحب جی جی کہ آپ کے پاس جو رومز ہیں ان کے کیا کیا سٹینڈرڈز ہیں سویٹ روم بھی ہے سنگل بھی ہے ڈبل بھی ہے اور ریسٹورانٹ میں نے نہیں اپنا ہے اور سویٹ روم کتنا سویٹ ہے سویٹ روم کے کلر میں نے بہت سے کیا اندر جی ہلکی بلو لائٹ لگائی ہے وہاں پا ہاں اور یہ کیا بنا دیا ہے ہاں ہلکی ہلکی بلو لائٹ سفیاد پردے نیچے میں نے ان کے پنکھا لگا کر ہوا دی ہے ایسے پردے ہلتے ہیں لگتا ہے ایسے پردے ہلتے ہیں لگتا ہے میں سمندر میں بیٹھا تو نیچے گوھت ہے کیوں کا انتظام دی ہے جڑے تو سماں کھچ رہے ہیں نا کمرے دا جی جی یہ سو بات تیری لگتا ہے تو پوپی غزل سرا بھی ہے اگلے روم کا کیا رینٹ ہے ہمارے ہوتیل میں ہانیمون پیکج بھی دیا جا رہا ہے مہتے میں یہ تو دوسری میں دس ہے ہی نہیں بتانا نہیں آپ نے اس کو سچی گلہ میں نے دے ہونتوں دس ہے ایسے پردے ہیں جی میں سمجھا تھا ہوں سر وہ تو کسمر کن دیا تھلے کون کھین 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 دیا سر مالک نے شہر کا سب سے بڑا ڈاون آج ہمارے ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہے اچھا یار چھتے یار کوئی نہیں اسے ٹھہرہا ہے ڈاون ڈونڈ کیڑا ہے چلو کم کرو بڑا جل بہت جلدی کرو وہ اے ملنگی دی چاچ مٹھا کنے پایا ہے ملنگی دی شوگر تین سو پینت ہو گئی ہے اے چٹیا ہوا ملنگی دی چاچے توڑ دے کپ ٹھیک ہے آہ کیا ہوا چوئی ملنگی دی پیرتے ہی توڑ تا Excellent اے 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 ملنگی کہے گالیں ہیں چکے چکے انا بولے ملنگی نو کہہ رہے ہیں ہاں ہڑی یار آپ نے کیوں توڑا یہ کپ اے کیوں توڑا ہے آپ نے کپ باہ جی کسمت ماری اوہ جے کپ توڑی دیتا ہے ہاں کٹھا نہیں کرن دے اوہ ملنگی رو کیا دیتا ہی آٹھ کتل وہ بو کی تے نیو خبرائی دستان دے میں بیہ کیا ہے اوہ یار چوک ہے یار سارا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کسی ہوتیل میں رہنے کا سلیکہ ہوتا ہے تیو اوہ اسی کام کرن نہیں دے آپ نے جرم کیا کیا ہے جو آپ اتنے بڑے اوہ ملنگی اس ہوتل جو صرف مفروری کٹ رہا ہے اچھا این ہی مفروری کٹی ہے میں کہ میرے کول وال کٹون دا بھی ٹائم نہیں دے ملنگی صرف مفروری نہیں کٹ رہا میں کل سی سی ٹی وی دیکھا تو پچھوں کا آوی کٹ رہا تھی اوہ اسی کل ہی مفروری نہیں کٹی دو سال ایک ہوتل دے سلاد بھی کٹی تمہیں پکڑوانے پر کوئی نام ہے زندہ یا مردہ آج کل زندہ ملنگی کا کیا ریٹ جل رہا ہے زندہ ملنگی پانسو پینٹ ملنگی ملنگی یہ میں پانسو پینٹ دے ساپنا لیلے نہیں اٹھا کے لئے جی میں نہیں ہوں لینا تو کیوں کہہ رہے کہ کٹھا کر اوہ میں مالک آئے اچھا بھائی پھائی پھائی اینجی کا وہ نہ پھائی ملنگی تم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا برا کام کیا کیا ہے اوہ کی پچھ لیای مٹیارے کی پچھ لیای میں پوچھ رہا ہوں ملنگی تم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا برا کام کیا کیا ہے نہ پچھ نہ پچھ نہ پچھ چلو ٹھیک ہے نہیں نہیں ایک ہندہ ہندہ بدماش ہے اچھا ملنگی تمہاری تو سمجھ آتی ہے لیکن صاحب چھوٹا کیوں رکھا ہوا ہے نہ پچھ نہیں نہیں پچھ پچھ اے چھتا بدماش اے چھتا بدماش نہیں ملنگی اے چھتا چھوٹ ہے چھتا چھوٹ نہیں ہے میرا بچ بندہ یار ہے یہ نام آپ نے تنزیہ رکھا ہے ملنگی کتنا کمپلیکس ڈیاری ہے بندہ بھئی اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو چھتا نام کیوں رکھا ہے میرا سرا جہاں بھی لانکھ کالا ہوتا جہاں مکھا دو چھتا ہوتا اے نو پیار نال کالا ہی کہہ رہے ہیں میں دے غسے نا چھتا کہہ رہے ہیں اے ایتنا اچھا ہوتیل ہے یہاں پر اتنے حالوں بے حال کیوں رہ رہے ہیں وہ کمگی بھی نہیں کی تم نے اے ایرزا ساڑھے پچھے بارہ زلیاں دی پلس لگی ہے کیا حرکت کی ایسی اے ساڑھا پچھنا ہے تے انگریز آکڑو پچھ میں نے پوچھا تھا لیکن جو وہ کہہ رہے تھے مجھے یقین نہیں اے دننو رائی فرنگی دا تے راننو رائی ملنگی دا اے میں ایک بان بان کے مارا گا اے میں نمبو بھنگو نچوڑ دیاں گا اے ساڑھی راتی کاؤن جمیاں اے تینو لڑن ککیاں کیڑیاں اے با پاپا باہر کھلو وہاں تیرس میرے موڑیاں چاہ جائے یار یہ ساری پاکستانی فلمیں اچھا اے دونوں بدماج نہیں ہے پہلے بلیک کرد رہے یہ دونوں نا پاکستانی فلموں کا نچوڑ سنا رہے ہیں آپ کو آپ نے ان کو کیوں کم رہ دیا آپ کے ہوتیل کی بدنامی ہو سکتی ہے بی بی جی میرا کام ہے میرا بزنس ہے جو مجھے آئی ڈی کارڈ دے گا میں اسے روم دے دوں گا آئی ڈی کارڈ اس کا میرے پاس پڑھا ہوا اے را کھتے ملنگی او بھی چوک ملنگی کوئی اپنی بدماشی کا قصہ سنا ہو جائے پچھی لیا ہی حرون تے پھر سون اے 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 جو ہوا اے 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 کہ نہیں ہوا تے بتا بندماسی ذاتے ٹی کا بھی شیستی نہیں لی بس انتاہ بس حرون صاحب شیرگردہ ملا تے سنیا ہی ہوئی گا اور تے اک ملتان علی سیعر اسی儀و ہوتے ملے تے پہنچےیاں موتے خوتے چڑے칠 ایک بندہ سا سوالے نوٹ سوڑ رہیا ہے اور Texas اوہ یار یہ ضلزلم ہو گیا آپ کے ساڑے دسا دساڑے سن ساڑے علموہ ہی نہ کرے میں اتوں ہی پھر ہوتے تے تھکیا ہے اور منو چڑیا گھسا کافتادی لڑائی ہو گئی میں اس گھر کو اسے بال پڑے پیچھو خسرا نکل گیا پھر سلم آگا نہیں ہے انا نو نا نہیں یاد رہے گو آبد آگا ہے میرا گھر باس پھر ہوتے چکڑا ہو گیا تے پلسا پہ گیا میرے اچ گن سی اچھا میں پچگے بڑھ گیا تھیٹر چھے وہ پلسان لب دیاں لب دیاں تھیٹر چھے بھی بڑھا ہیاں میں بدھوک سٹی ہے تو چمٹا پھاڑ دیا ہے وہ تھے میں ڈیڑھ کھنٹا جھگنی کا ہے ساڑھے ساتھ ہزار پہیاں میں نو ہویا ہے میں کہا بدماشی نڑو تو یہ ہے کم چھے پھرٹا کیا ان پیسوں کا اونا پیسے ہیں میں زاتی بطی بوردہ چمٹا لیا ہے یہاں واجدہ بھی سی تھا تھا بھی کرتا تھا بھا 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 پہنچا پھرونہ نے ناڑ میں پکا ہو گیا مفروری کٹی پہ ڈیڑھی کسی ملے تے کدھی کسی ملے تے پہنچ ہو کہ اس سے ملے چو ہی پھڑے آگیا جیل سے کیسے بھاگے جیل دیاں بعض سلاخوں چھوٹیاں آہ چٹھے ہاں آج کی کی ہے جا تاڑے نہیں ہو چاہہہہ تم نے مفرور آدمی چھپایا ہے وہ اپنے پاس پکڑے تو تم بھی جاؤ گے مجھے تو خود نہیں بتا کہ وہ کوئی مفرور ہے میرے پاس کوئی ثبوت کوئی F.I.R کی کاپی ہے اور تیری حوال بھی نہیں کوئی بیک سکتا تیرے اللہ عنہ لی گوڑی تیرے اللہ آئے گی ملنگی نو پولسا نی پھڑ سکتیا حرون میں تین منہیں کمادان چو بھی لوکیا رہے ہیں انہیں گنے چوپے یقین کرو جدو بس بڑے گہ دیوں تو ہمیں پڑے گے صاحب صاحب نے تیس پیدا مو تا کہتا سی انہوں نے معاف کر دیوں کہ تو نہیں کرتا ہو جان ٹائم ہو گیا ہے ریسورانٹ کو کھولنے کا تو میں چلتی ہوں جا کے دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ہا ٹھلو چلو شابہ چاو ملنگی تین مہینے کپاچ بھی لوکیا رہے ہیں تین مہینے کپاچ میں چھپے رہے ہیں پکڑے کیسے گئے ہو تے پینجے تے پانچیاں تے پھڑے گئے ہیں یعنیہ وہ کاٹ کر ساتھ ہی لے گئے ہیں ہاں چھو تے رضائیہ پارنالے نے میری سوٹی ماری تے میں نہیں مانتی کیے پکڑا گیا ہوگا تو ریشم کا کیڑا ہے تو پینڈ میری زندگی چیز ریشم دا کیڑا دیکھ رہا ہے ریشم دے کیڑے دا اسن دے ہلے نا وہ دے انو مار دے جتیاں او کے لے ریشم دے کیڑے دی جورتے جڑا ملنگی نو جتیاں مارے ریشم سانو آب مارے اے پھر بھی نسی پھڑیا جانا اچھا اوہ تے بندہ رزائج پرا کے میں نو کار لائے گیا سی اچھا کلہ ہی ستا سی دے کیندہ رزائج اورکا ہونے اچھا اچھا ستانی میں تبیت خراب ہو گئی اچھا انہیں رزائی پیرال کارلی ستانو بھوانے شروع ہاں کون آیا گیٹ پہ باہر گیٹ پہ پولس آئی ہے چالوں طرف خوٹن کو گیر لیا انہوں نے اے ملنگی دا کوئی نا دسے اے ایک ہی کر رہے ہیں اچھا آبت ماشی دے ثبوتے مٹا جے آپ پاپتے ساڑھے فنگر پرینٹ آگے ہیں اے چٹیا تو باتھروم چی بڑھ جا تو میں بھی باتھروم چی بڑھ جانا ہوں ایسا بدماج میں نہیں دیکھیا باتھروم چی بڑھ جانا رضائی چی بڑھ جانا اچھا مجھے لگ رہا مفرور چھپانے کے جرم میں نا تمہیں سزا ہو جائے گی اہ نئی بھائی کیوں مجھے کیوں سزا ہوگی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ سچ بول رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے سار جی اپنی اگلنا کھٹے انسپیکٹر ازور آیا جبار کیا وہ اے تو بڑا مشہور آدمی ہے میں نے خبران دے جب بڑی دفعہ سون چکا ہاں میں نے سنا ہے کہ یہ بڑا ڈیٹیکٹیو ٹائپ آدمی ہے ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے ایک دفعہ دیکھا بھی تھا وہ آیا تھا میڈل گلاس ہاؤس میں ہاں 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 رائٹ ہاں رائٹ میں پہلے کندا سی تیبل تھےڑا ہے کس کو کہتے تھے ہاں کس کو کہتے تھے اپنے آپنا ہاں چھپ کر جاؤ ہاں رائٹ ہاں رائٹ میرا خیلے باتھروم جا رہے ہیں ہاں نہیں کروں ہاں اس کا ہاں ہاں یا رائٹ اس نے کھا رائٹ اس نے کھا رائٹ ہاں ہاں وہ ہاں ہاں کیا ہوا یہ فنگر پریٹس کسی خسرے کے ہیں ہاں اس ہاں اچھا یہ دیتیکٹیو چنیوٹ کا لگتا اپنا کو اس کا مان چھوڑ نہیں رہا لیکن یہ یار وہ اتنا کو ترک لیتا ہے وہ پھر سارا کچھ ہے اچھا مینون شاک ہے جہو جب بندین نے دونوں کپو بھی ویچرا کھلا چپ چپ تیز پتی چھا ٹھیک ہے یہ کیا؟ یہ کپ ملنگی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو شوگر ہے بھائی یہ پورا پورا شرلوک ہے ہرو انویسٹیگیشن مطلب نہیں لیکن اس کو یہ ڈر نہیں لگ رہا کہ وہ جرمز لگیں گے اگر آپ شرلوک کو بھی کبھی سٹڈی کریں تو وہ جانبوجھ کر ہی حرکتیں کرتا ہے کہ گھر میں چیزیں خراب کرتا ہے پھر انہیں چکھتا ہے پتائنو کمر چیز کا تیز کیسا ہے آپ کی باتیں مرے کام میں خلل پڑا کر رہی ہیں کے تیز سے آبنا سا responds لبارٹری تو پہلے ہم آپ دہ زندہ ہونا کتن شوگر ہے کر لگ یہ ہی کرتا ہے ہممم یا یہ بمبل بچارہ بہت کرتا ہے ہے سمجھدار آدمی بھائی جانے چیزیں باہر ہی رہن دے ہوشے بہت کچھ تو ان لبنا ہے ہم کیا کیا ملا بالملنگی کا ارے واہ واہ بھائی یہ تو خیر شرلوک سے بھی آگے کی بات ہے یہ تو پتہ نہیں پارٹم ملنگی دیاں جوان کرتا ہے تو بھائی ایک تو اس نے میں میں کیا ملو پر موائل تھانا جو ہے نا اس ویڈرو سوٹکےس انسپیکٹر گیجٹ یاد آگیا ہے بہت ہی وہ یاد آگیا ہے آپ اس ہٹل کے مالک ہیں سر آپ کو کیسے بتا چلا جس طرح وہ کھڑا ہے وہ مالک تو ہو نہیں سکتا تمہارے ہاتھوں کے ناہنوں کی تراش خراش کس کی ہاتھوں کے ناہنوں کی تراش اچھا جی ایک تو ناہنوں کی تراش خراش اور ان کے گلاسز کا برینڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مالک ہے اوہ یار حضور صاحب آپ سے میرے ایک سوال ہے پوچھئے آپ موٹسیکل پر آئے ہیں موچھاں بہت ہی اجڑیاں ہیں اوٹ بھی جیل جانا چاہتے ہو یا ملنگی کو میرے ہتھی لواوگے اے میں آپ جیل کیوں جاؤں گا میں آپ کے ہتھی چڑھا دیتا ہوں ملنگی کو فون کر اس کو بولو کہ نیچے آئے پولیس چلی گئی فوراں فوراں آہ انجینیس ہم ہلو ملنگی پولیس چلی گئی سر آپ تشی رکھے میں آپ کے لئے چاہے مگوا تو بیٹھے تشی رکھے بیٹھے شکر جان چوٹی بیٹھے بیٹھے سی اپا بان گیا یا اوہ مسرہ تینیو یا نائن ہاں پھر یہ دینا بلس گئی سر آپ بھئے چٹیا اللہ چوٹنا بلاوے تے انسپیکٹر عزور نہیں سر آپ بھئے بلاکتی ہو ہی رہا ہے سر آپ بھئے ہاں آپ کسی طرح بھی پتا نہ لگے کہ اسی ملنگی ہے اچھا جی ملنگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ نے دیکھا رہی ہوا ملنگی کو اسے تو آج تک اپنی تصویر نہیں کچھا ہی پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا ہے بزدل اور کمزور اے ملنگی بزدل نہیں ہو سکدا صاحب ہاں جی تینوں پتہ لگ گیا ساڑے بارے تے سانوں گرفتار کرلا ہے اے چلو اپنا کام کرو میں یہاں ایک مجرم کی تلاش میں آیا ہوں ملنگی کی عزت ہی کھوئی نہیں صاحب میرے کال تینوں پانڈا سامنے نہیں آئی پانڈا نہیں سان لگ دا ہے پپوٹو ہلاڈا دیتا ہے اے صاحب تیرا پینڈا مک جایگا لا ملنگی نو ہاتھ کڑی آجال ہے اے اس طاقر ہے یار آن بے ہلا انہا آپ نہیں پھڑن دا ہے آگلے کہیں دے ہی بڈے دو بڈا مجرم دا انہا آپ ہی نہیں پڑن دا ہے یار ملنگی کوئی چاکو کوئی پستول نکال کو اس کو دراؤو کو ماں نہیں ہو ملنگی ہو ہے اے اے نہیں بدماشی کوئی انویسمنٹ کی تی نہیں پانڈا ہے ناظرین وقت تو ایک چھوڑا سے بڑے گا کہیں مجھے گا ہی ملتے ہیں بڑے گا مجھے دی گا لے کہ مجھے شامنو آجاند یہاں ہی لیٹا ہوں دا ہے اے شامنو اے اس وقت آجانے میرے کارے کے بیمار کٹا بھی ہوں دا ہے ہاں کٹے نے دے آپ پی بیمار ہونا سارا دو دو بیچی جانا مینوں ہی پیا ویلکم بیک ناظرین آج ارزا کیا پلان ہے آپ کا اس سیگمنٹ میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم سیگمنٹ میں کیا کریں گے اسی اثنان میں میرا گزر ہوا باہر سے تو ایک کوسٹر کھڑی تھی خمبے کے پاس تو میں وہ کوسٹر ہی اندر لیں ارزا تیری زندگی تو خمبہ نکل جینا تو وہ دی رہ جائے پہلے لوگ آتے تھے اب بسے آرہی ہیں اس کے بعد ٹرک آئیں گے کیا سین ہے یہ ایدھا سین کوئی نہیں ایدھا علاج کر رہا آپ کے علاقے سے بھی لوگ آئے ہیں کون سے جنگل سے لاؤسٹ جنگل سے ارزا تیری خمبے کو کیا لین جانے تنہوں اے آر وائی آرہ نے کسٹ کی تا یا واپ ٹارے ہیں آپ سب کا اگر ہو گیا ہے تو اگر آڈینز کے پاس چلے جائیں 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 اکیلی چلی جاؤں نہیں نہیں یہی بیٹے رہے ہیں جی آڈینز میں کس کے پاس مائی کے جی اسلام علیکم حرون بھائی علیکم السلام حرون بھائی ایسے تو آپ کے پاس کافی گاڑیاں ہوگی لیکن کبھی چنگچی پہ سفر کرنے کا اتفاق ہوئے چنگچی پہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا رکشے پہ بہت سفر کیا سٹرگل دور تھے ہاں بالکل نہیں سٹرگل دور کے علاوہ بھی تانگے پہ بھی تانگے پہ بھی سفر کیا بلکہ تانگا چلایا بھی ہے واہ 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 بلکہ آپ کو میں واقعہ ایک بتاتا ہوں کہ میں بائک پہ نا کیونکہ شالمی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ گھاڑی بھائی میں جانا بہت مشکل ہے پیدر کیا پھانس گیا اگلا تو میں بائک پہ چلا گیا اور میں نے ماسک واسک پہن لیا کیا پہن لیا وہ کالی گلاسز لگا لیا تو ہوا یہ کہ میں نے جیسے ہی دکان کا دروازہ کھولا تو میں نے کہا اسلام علیکم جی میں نے یہ کیا تو کہتا ہے حرون سب آجا اندر جب اس نے یہ کہا میں نے پہشان لیا تو میں نے کہا ایک سیکنڈ ڈر میں موڑا کہتا ہے ریمبو بی انجی پانچ گیا جی نیکس جی اسلام علیکم والیکم السلام میرا نام محمد عدل شباز ہے میرا کوئیشن آگام آجا صاحب سے ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی ہستی ہیں تو میں ان سے ان کے فٹنس کا راز پوچھنا چاہوں گا بہت بڑی اور کافی زیادہ ہستی ہیں کافی زیادہ ہستی ہیں یہ ہستی ہیں اور ان کو دیکھ کر بھی ہستی ہیں ہاں 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 تسی ہی جواب دین دے ہون سارے جاں غالوں نے پھیرنا کیتی ہے ورحبت کرسے ہی جاوری روح بجے ملعا بے آجا جواب موڑا خوش جواب دوسری بستیدہ لوگ بھی پیشندہیں وی نہیں ہے سانترین جواب ہے سویرہ سویرہ مجھا نکل دی ہیں نال نکل جاندے ہیں اور خوش ہے ساڈے کارلڑائی پوائے مجھا ہے کہ مجھے شامنو آجاند یا ہی لیٹا ہوندہ ہے میں شامنو ایسا ہاتے ہیں میرا گا رہا ہے کہ بیمار کٹا بھی ہوندہ ہے کٹے نے دی اپنی بیمار سارا دو دو بیٹی جانا مینوں ہی پیا میں ایک دو باری میں پیان دی کوشی کی دی تو میری پوشلتے دندی بڑھتے اور انسا بے ہو جی مجھے دو من پتھے کھا گیاں سرے پائیا دو دی دیتے تاہی ہی دی کٹے کمزور ہے جن دے میں نے اسرلیلیان کاؤ کا بڑا سنا تھا ملتانی کاؤ بھی دیکھیں ایہے ہی دن دے تون لندی کاؤ نہیں دیکھیں یہ دی باری مات جا بلکہ اے پاڈی باری مات جا اچھے نیکسی اسراملیکم والیکم السلام میرا آپ سے یہ قصر ہے کہ آپ کو گھر میں آپ کی وائف کی نیام سے پکارتی ہیں مجھے حارون کیا کی بلاتی ہیں پیار سے ایک نیم ااؤیں ہائے 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 یہاں سے کچھ نکنم بھی ترکھا جا سکتا ہے نہیں نہیں رونی نہیں رونی رونو رونو میں ایسا کچھ نہیں تھا ہاں بچپن میں میرا ایک نکنم تھا اور اب تو نہیں ہے وہ کیا؟ بتائیں نا جو بھی تھا نہیں جو بھی تھا نہیں دستو کوکو یہ تو آغا صاحب کا ہے انہوں نے مجھے آج بتایا انہوں بچپن جو کوکو کہندہ ہی اولی اولی بات ہے اگل کو کوکو کہندہ دانش بھائی آپ کو بچپن میں کیا کہتے تھے؟ عمر دستی جواب دیا ہے دانش صاحب نے بچپن جو مچھل کہندے تھے اچھا پیدا ہندہ ہی اڈی 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 مچھل سے جے نیکسی اسلام علیکم حرون بھائی کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میرا نام محمد نفیس انیف ہے اچھا ماشاء میرا آپ سے سوال ہے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ سوس بندہ یا بندی کون ہے یہاں پہ؟ سست آدمی اچھا اتفاق کی بات ہے کہ اگر یہاں آکے میرے انڈر کمانڈ بھی سب سستی ہو جائیں تو پھر وہ میرا فالٹ ہوگا یہاں اللہ کا شکر ہم نے ایسا کلچر ڈیویلپ آپس میں کیا ہوا ہے ہمارا شو صبح صبح ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی کیمراز رول پہ نہیں جاتے ہمارا شو سٹارٹ ہوا ہوتا ہے ہم سب انرجیٹک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے انرجی لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے انرجی ڈراغ کرتے ہیں اور ہم میں کوئی سوس نہیں لیکن مجھے آپ کو ایک شکایت لگانی ہے جی جی لگائیں میں اور آرزو یہاں پر کافی انرجیٹک ہوتے ہیں رولر اپ پر ڈال کے رکھتے ہیں تو آغا صاحب اس بات کا برا مناتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اور کام کی جگہ پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے صحیح بات ہے کیا؟ میں ڈانٹ رہا ہوں نے میری بات سو نہیں ہے یہ ویسے کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ آتا ہے اپنے گھر سے یہاں پر آکے بندہ کام کرتا ہے تو تھوڑا سا خوش ہونا چاہیے ہمپس میں ایسی طرح کام ہو تو وہ کہتے ہیں وہ مو بنا لیتے ہیں باہر آکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے اندھوں کو دیکھ لو یہ اندھا شور مچا رہی ہیں گانے لگا رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ شور مچا رہی ہیں یہ کیا طریقہ ہے آنجی گانے لگا رہی ہیں صحیح بات ہے بچیاں کھیڑنے ہیں اے ہوتے سوتا ہوں اندھا جی میں کھوتے ہیں انہوں فہر وجہ ہوں سر میں مضبت کرتا ہوں اس بات کی مو کاتلی مضبت کرتا ہوں بڑی ٹیرانو آگلا ہوں لگانت ہوئے تھے میری فکر سنو کہ کوئی بندہ میں نوے دازدہ بے کہ میں اتھے آکے تے قدیس سوتا ہوں اے دیسا بریک کے دوران ہوا ہوگا ایسا گھر سے آتے ہوئے میں آکے یہاں کبھی نہیں سویا نہیں سویا انہوں سے بچارے پاتے نہیں تھے ہوں تا ہی چار بجے مجھے یہ سمجھنی آ رہی کہ کھوتے کو فائر لگا اور وہ سو کیوں یہ ہے انہوں نے پتہ آئے گا اے کھتے فیرنانو نہیں دا آجندی بھا جی جی نیک جی آمالیکم والیکم اسلام میرا نام علک نعیم شہزاد ہے اور میں نے آپ کا یہ پروگرام دیکھا اور شعاریاں اور یہ آپ کے فنکار دیکھیں اور ان کے لئے میں ایک نا شعر پڑھنا چاہتا ہوں صدا یہ رہے ان کی عادت مسکرانے کی صدا یہ رہے ان سب کی عادت مسکرانے کی سمیٹ لے ان کا مقدر خوشیاں سارے زمانے کی مجھے یہ دیکھ کے سب اچھا اور بڑا خوبصورت اور پیارا لگا کہ آپ لوگوں میں خوشیاں بانڈ رہے ہیں آپ خود بھی بڑے نفیس اور بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ نیکسٹ اسلام علیکم سر والیکم السلام سر میرا قویشن آگا صاحب سے ہے ایک قویشن ہے جس کا آج تک امام کو جواب نہیں مل سکا انہا کھلا چیر کتوں گڑے آئی گوڈ گفٹڈ ہے نا یہ گوڈ گفٹڈ ہے گوڈ گفٹڈ ہے گوڈ گفٹڈ ہے چیز ہے ہوتا ہی ہے نا اچھا کوٹ پا کہ بندہ جینئس نہیں ہو جاتا آگا صاحب اسے میں نے آپ کی بہت پرانی ویڈیو اس پکچر دیکھیں ان میں بھی آپ ایسی تھی بہت پرانی تُو دے میرے ویاد ہے ہی پانڈے مائن دی پھردی تھی ہاں تو بھائی کی شادی پہ بہن کام نہیں کر سکتی نہیں نہیں ایسے مائی ایسی تُو پاکہ ہی تُو صحیح چھوٹ بول بول کے والا اڈائے نا ہاں تُو دے سچ بول بول کے تیرے پیرا جون لگ گئے آگا صاحب آپ بتا دے نا کب سے آپ کے یہ ہیسٹل چل رہا ہے چھوٹ اسی ایسے ہے پیدا ہوتے ہیں آہ نہیں تیرے دے پیدا ہندے ایڈے دے سی ہے اچھا یار آپ تو سوال ہے سب پوچھتا ہے مائی لڈائی کرا دل بیاس بہت کارتا ہے بنا باک کم آگے کہنا چلایا میرا دماغ بھر کریں دی نیکس دی اسلام علیکم میرے نام سلمان نشیر ہے اچھا میرا ایک قویسن تھا کہ آپ کا فرسٹ انٹرویو کان پر ہوا تھا اور اس کا ایکسپرینس کیسا تھا آپ کا فرسٹ انٹرویو well i cannot recall that but what i remember is کہ پہلی بار جب میں نے پہلا شو رکارڈ کیا تھا تو سلیم صاحب نے میرا انٹرویو کیا تھا پہلے ہی دن فرسٹ دے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آپ میڈیا کی طرف آرہ ہیں آج آپ نے پہلی بار ایک شو کو اوست کیا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو پہلا سوال یہ تھا تو میرا پہلا جواب یہ تھا کہ میں نے ایک بیج بویا کسان کی طرح اور اب بیٹھ گیا ہوں انتظار کر رہا ہوں اسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ بارش ہو تو اس میں سے کچھ نہیں باہ باہ نہیں تو یہ کیا بات ہوئی لاسٹ انٹرویو کا بھی بتائیں لاسٹ انٹرویو جی میرا جو ابھی تک کا لاسٹ انٹرویو جو ہے وہ میرا ارزا خان نے کیا تھا تانو میں کوئی چنگا صاف ہی نہیں لبے آپ جی اسلام علیکم حرم صاحب میرا نام آسیم ہے جی آسیم اور میں کچھ جھکتے کرنا چاہوں گا ہوئے ہوئے جڑی ٹوڑی کوسٹ نے جی جی سیدھے بچپنچے سنیا سیدھے کتاباں آپ اپس چھے گلنہ کر دیا نا ہے جی جی اپس چھے گلنہ کر دیا نا ہے آپ اپس چھے گلنہ کر دیا نا ہے کیدو سانو بار انہیں کرنا ہے کیدو ہی ایک رجے دا بار دا مو بے کھنا ہے پھے پھے میں اسی ایک دوسرے کوٹ دی اتو ہر میل چاڑی دی نا جی جی اور اسی ایک دوسرے تو ہوے تیروں تیروں سے مٹی چاڑی ہو چاڑی ہو چاڑی اب مرہوم بھائی نے صرفی وال نہ کٹا نا پر اندیازہ رزق لگایا تھے رہی ماں بہی ماں راو دی رون صاحب جی اے ہو جو بچے جی کھا رہا 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 روٹینے پکان دے کیوں؟ کم مختبر جا گیا نے کتے میں کھاؤنی ناظرین بکتو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد حرن صاحب فرض کریں کہ اگر آپ ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنتے ہیں یا آپ پرائم منسٹر بنا دیے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں بات یہ ہے کہ صرف ایک دن کے لیے آپ مجھے پرائم منسٹر بنا رہے ہیں کر میں کچھ سکتا نہیں میں ٹکا کے انجوائے کروں گا ایک دن میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ جو پانچ سال کے لیے آتے ہیں وہ ٹکا کے انجوائے کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاہیر شہیر یہ کھمبے کے پاس کھڑے تھے اندر ہی نہیں آرہے لیکن ملائکہ تم نے اپنے بالوں کو کیا کیا ہے ایکچھلی ڈاکٹر ساپ کے اندر کی خوشی میں میں نے آج اپنے بال میں نے ہوم جیسے کروالی ہے شیو بھی بڑھالی تھوڑی سی آرزو میں اہتر ہوں لیکی تم چھپ کرو ڈاکٹر ساپ دیکھے میں اہتر ہوں ڈاکٹر ساپ دیکھو آخر کار میں دیکھ کے باگ کروں بلکل داکٹر ساپ آج آپ کیا سنائیں گے آخر کار ڈاکٹر ساپ دیاں بددوامہ اثر کری گئے آج کیا لے کر آئے ہیں ڈاکٹر ساپ نظم ہے کہ کہیں تھوڑی رہی پبلک تو بزتی اور پھڑا ہے کہیں تھوڑی رہی پبلک تو بزتی اور پھڑا ہے بڑے جلسوں کا دور آیا ہے جلسہ میرا بڑا ہے اور اگر ہو ڈیڑھ سو بندہ بتائیں بے شمار اس کو لگا کر چار سو کرسی گنے اسی ہزار اس کو لگی ہے دوڑ چل نکلے ہیں سب اس کمپیٹیشن پر لگی ہے دوڑ چل نکلے ہیں سب اس کمپیٹیشن پر رہے جلسہ میزک چارٹ پہ پہلی پوزیشن پر جسے دیکھو یہی دعوی ہے اگلی میری باری ہے کہیں پہ لیک پولنگ جاری کہیں پگڑی اتاری ہے پرانے کھوکھلے ناروں تلق ان کی اڑھاری ہے جسے لیڈر سمجھ بیٹھے تھے چنگچی کی سواری ہے نہ جانے کیوں عوام الناس کی بھی ماتی ماری ہے کہ خاکی ان کی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جار صاحب شیرت آنا پڑو گوتاڈی باری ہے کوئی سردار بن بیٹھا ہے جس کا ڈیرہ وڈا ہے کوئی سردار بن بیٹھا ہے جس کا ڈیرہ وڈا ہے بڑے جلسوں کا دور آیا ہے جلسہ میرا وڈا ہے اور مگائیں لاریاں بھر بھر کے پبلک دوجہ شہروں سے گھسے ہیں دادے پوتے بیٹے ابے لاریوں میں ہی ابھی سب نے لیے دو نوٹ نیلے بھی اگاں ہو کر پلائیں بوتلیں بھی ایم پی اے نے مہرباں ہو کر کہا ایک ایک سے گال سن لو ہماری تم اراں ہو کر اکیلے پھر رہے ہو یوسف بیکار ماں ہو کر ہمارے ساتھ آ جاؤ مزے تم کو کرائیں گے ذرا جلسہ تو ہو لے شہر بھی سارا گھمائیں گے مگر جب واپسی ہوتی ہے تیور اور ہوتے ہیں مگر جب واپسی ہوتی ہے تیور اور ہوتے ہیں وہی جو شیر لگتے تھے وہ ڈھگے اور کھوتے ہیں اتاریں راہ میں ان کو کہ بس کا پھیرا وڈا ہے بڑے جلسوں کا دور آیا ہے جلسہ میرا وڈا ہے واپ 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 اور کھچا کھچ بھر گیا پن ڈالب محفل سورنی ہے واء شروع میں چھوٹے چھوٹے چمچوں نے تقریر کرنی ہے کھچا کھچ بھر گیا پن ڈالب محفل سورنی ہے شروع میں چھوٹے چھوٹے چمچوں نے تقریر کرنی ہے وہ چمچے مفت میں ایمین لگانے بڑک آ جائیں خوش آمد سے بھرے کوئے کریں یہ رات دن کائیں بڑے ہی شوق سے چاہے بڑا رٹا لگاتے ہیں مسلسل آٹھ دن گھر میں رہرسل کر کے آتے ہیں کبھی شیشے کو بچوں اور بیوی کو سناتے ہیں محلے دار واقفکار سب کے کان کھاتے ہیں پھر اس کے بعد بھی رکھتے ہیں کاغذ سامنے اپنے مگر پھر بھی غلط پڑتے ہیں اکثر بھول جاتے ہیں لرستے ہاتھ اور آواز پبلک لوڈ پر ان کی لگی رہتی ہیں ٹانگیں وائبریشن موڈ پر ان کی ہوئی تقریر میں یوں مکس پرچی راشنوں والی انہوں نے جوش میں آ کر یہی تقریر کر ڈالی میرے منشور میں ہے دو کلو آلو پیاز ادرک چکن کے ساتھ دھنیا مفت مرچیں ساتھ میں پالک لگا جو ہاتھ مائک پہ کرنٹ آیا لگا جھٹکا پھر اس کے بعد کہلے بیپ ہی چلنے لگی گویا بنا سارا ہی جلسہ بالگوں کے واسطے بوتا ڈبویا ایسا ہونے نے نہ یوں ہوتا تک کیا ہوتا اور کوئی تقریر کب سنتا ہے سب بیزار بیٹھے ہیں سب اگلی کرسیوں پہ سارے رشتے دار بیٹھے ہیں اٹھا کر اپنی کرسی اور اک دو ساتھ والوں کی سبی دھڑکئی لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اٹھا لاتے ہیں ساری کرسیاں اپنے مکانوں میں بچی ہے ایک کرسی گرد جس کے گھیرا بڑا ہے بڑے جلسوں کا دور آیا ہے جلسہ میرا بڑا ہے با 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 اچھا جب ویسے ان ای سیرس نوٹ جب یہ الیکشنز آتے ہیں جیسے ہمارے یہاں الیکشن کا دور آ چکا ہے تو الیکشن کے دور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جلسہ بڑا ہے تو وہی پارٹی جیت بھی سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ووڈ تاثب ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر پارٹی کے جلسے میں جاتے ہیں تقاریر سنتے ہیں اب جلسے بڑے کرنا اس لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لوگ گھر بیٹے سب سن لیتے ہیں اور زیادہ تر جلسے جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے ہم نے ایسا دیکھا زیادہ پیچھے نہ جائیں آپ دو چار الیکشنز پیچھے چلے جائیں تو بہت سے پارٹیز ایسی جن کے جلسے بہت بڑے تھے لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے نہ جانے کہاں سے ایک خاص تاثب آتا ہے اور مہر کہیں اور لگ جاتی یہ بھی پہلی بات دوسری بات جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ لوگ زیادہ انٹرسٹیٹ نہیں ہوتے تقریر میں آج کل کے کیا تقریر کی جارہی ہے اس کی وجہ ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں نظر آتا ہے نا کہ نعرے کھوکلے ہیں جو بچے دس سال پہلے بھوکے تھے وہ آج بھوکے نوجوان ہیں تو کھوکلی بات پر کوئی بھی جو ہے وہ سر نہیں دھنتا اور سننا بھی نہیں چاہتا دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کاغذ کے پھول پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی وہ بھی اصل پھول پر بیٹھتی ہے تو انسان جو ہے وہ کیسے کاغذ کے پھولوں پر اعتماد کرے لیکن ایک بات ضرور ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا سیاست کی تو آپ یہ جان لیں کہ جمہوریت سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا الیکشنز ہی ہر چیز کا ایک بہترین حلو تک کرنا یہ چاہیے پارٹی سے بالاتر ہو کے آپ کے علاقے میں جو کام کر رہا ہے نا بندہ چاہے وہ آپ کا ایم پی ہے وہ چاہے آپ کا ایم این اے ہے چاہے کاؤنسلر ہے لوکل باڈیز کا کچھ کچھ بھی ہے جو آدمی آپ کے کام کر رہا ہے اس کو ووٹ ضرور دیں بے شک کیونکہ یہی وہ چھلنی ہے یہی وہ فلٹر ہے کہ جو لوگ کام کرتے جا رہے ہیں پھر وہ ہی آگے آئیں گے اور دوسرا جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ لیڈر واقعی وہ ہے جو چنگچی میں بیٹھا ہو ورنہ اس کو بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے آدمی کو چنگچی والے کی مسائل کا نہیں پتا ہو سکتا لیکن حرن صاحب فرض کریں کہ اگر آپ ایک دن کے لیے پرائیم منسٹر بنتے ہیں یا آپ پرائیم منسٹر بنا دیے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے علاقے تو اسی چنگچی چی بھی بیٹھے ہو لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک دن کے لیے آپ مجھے پرائیم منسٹر بنا رہے ہیں کر میں کچھ سکتا نہیں میں ٹکا کے انجوائے کروں گا بادس چی بادس بادس چی پر سالیاں راہی آپ نہیں کہہ رہے ہیں ایک دن میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک دن میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو پانچ سال کی لیتے ہیں وہ ٹکا کے انجوائے کرتا ہے لین جی ہمارے ساتھ مانت موجود ہیں تو پھر مانت کسی اور دن رکھتے ہیں مانت چلنے ہوتے چاہاں پینے سنا دی جو سنا اچھا کیا لائے آج مانت سجاد علی صاحب کا گانا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ کمیش کر رہا ہے تانو بتا رون صاحب اشو تو بعد نا پھر سنگ رہا دیکھ رہا ہے اللہ دن آدھے کو گانا ہی دے کیا رہا ہی دے دور جو تانو سنگر لب ہے تانو پچھا نہیں دیا پچھو نہیں چینی تا کی رہی تھی ہمیں ڈائٹ گانا سنا دے بھائی بہت سو بھی آیا بہت مزا آیا بھائی گانا سنکے ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءال آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ہم آپ کا خیال رکھ لیں گے تب تک اجازے دیجئے اللہ حافظ